موسیقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلم کے دوسرے مسلم پر چھے قسم کے حقوق ہیں پہلا حق یہ ہے اذا لقیتہو فسلم علی کہ جب آپ کی ملاقات آپ کے بھائی سے ہو مسلم بھائی سے ہو تو اسے آپ سلام پیش کریں اور وہ آپ کے جواب میں کہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اگر وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ صرف وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہتا ہے تو اس کے لئے دس نیکییں ہیں اگر وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَرَكَاتُهُ کہیں تو اس کے لئے دیس نیکییں ہیں نبی علیہ السلام نے پہلا پہلا حق جو بیان فرمایا انسانیت کے حوالے سے وہ یہ ہے اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْكُمُ کہ جب آپ اپنے بھائی سے ملیں تو اسے سلام پیش کریں دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جب آپ کے بھائی کو چھیک آئے تو آپ چھیک کا جواب دیں نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اگر وہ کہے الحمدللہ تو تمہیں جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے اور پھر چھیک مارنے والے کو آپ کے جواب میں کہنا چاہیے يَهَدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُسْلِحُ بَالَكُمْ تو چھیک کا یہ جواب ہے یہ مسلم کا ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر چھے حقوق میں سے دوسرا حق ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جب آپ کا بھائی آپ کو دعوت دیں تو آپ اس کی دعوت قبول کریں اور چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جب آپ کا بھائی بیمار ہو جائے فعود ہو تو آپ اس کی تبا پرسی کریں نبی علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے پاس تیمارداری کے لیے تبا پرسی کے لیے جاتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ شخص جنت کے پھل کھا رہا ہے ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کہیں گے میں بیمار ہوا آپ نے میری تیمارداری نہیں کی انسان کہے گا اے اللہ تو تو بیماری سے پاک ہے بیماری کا کیا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کہیں گے کہ میرا بندہ بیمار ہوا تھا تم اس کی تیمارداری کے لیے نہیں گئے اگر تم اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تو تم اس کے ہاں مجھے پا لیتے ہیں تو عزیز آنِ گرامی یہ ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر حق ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جب وہ فوت ہو جائیں اس کا انتقال ہو جائیں تو اس کے نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے جو شخص اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اس کے لیے ایک کی رات ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو اس کی تدفین تک اس کے ساتھ رہتا ہے قبرستان بھی جاتا ہے تدفین ہونے کے بعد وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے فلہو قیراتان اس کے لیے دو کی رات ہیں صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیرات سے کیا مراد ہے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ ایک قیرات اہد پہاڑ کے برابر ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جو اپنے بھائی کے جنادے میں شریک ہوتے ہیں اور قبرستان جاتا ہے تدفین تک اس کے ساتھ رہتا ہے اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی اہد پہاڑ کے برابر دو اہد پہاڑ کے برابر اللہ تعالی اسے عجر و سواب اطا فرمائیں گے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کا بھائی آپ سے مشورہ کرتا ہے آپ سے خیرخواہی مانگتا ہے تو آپ اس کی خیرخواہی کر دیں یہ ایک مسلم کے دوسرے مسلم پر چھے قسم کے حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی بلکم بلی سائر المسلمین موسیقی 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 موسیقی